اسے گمراہی ہی میں چھوڑ دیا ہے خدا نے جب اس بندے کی ایسی حالت دیکھی کہ مجھے چھوڑ دی خواہشات کی طرف جا رہا ہے تو ہم نے اس کو خواہشات کے حوالے کر دیا کہ جاؤ یہی تمہارا تم نے خدا مانا لے اس کو اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے یعنی ہم نے اس کو سین کر دیا ہے آئے میرے نبی نہ اس کے کان اچھی باتوں کو سنیں گے اور نہ اس کے دل میں کوئی ہدایت آئے گی اور اس کی آنکھ پر پردے پڑے ہوئے اس کی آنکھ سے دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ رہی ہے وہ آخرت کے ہمارے بنائے ہوئے جنت کے نظارے نہیں کر رہے ہیں دیکھیں کہ خدا کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے کیا تم اتنا بھی بور نہیں کرتے ہو سورہ جارتیہ کی آیت نمبر 23 ہے اسی سلسلے میں کہا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی مختلف آیات اور خود مولا متقیان ایو ابن عبی طالب علیہ السلام اللہ علیہ وسلم 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 خواہشیں نابینائی کی شریک ہوتی ہیں انسان کو نابینہ بنانے میں خواہشات کام کر دیئے ہیں وَإِنَّكَ اِنْ عَتَعْتَا حُوَاکَ عَسَمَّكَ وَآمَاکَ اگر تم اپنی خواہشات کی پیرہ بھی کروگے تو تم کو بہرہ اور اندھا بنا دیں گی اس کے علاوہ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ خواہشات انسان کو لیے ایک مولک زہر ہے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ خواہشات ایسا زہر ہے کہ اس سے کوئی نہیں بچا سکتا جس کے لیے خدا آپ کو اپنے بھاروں سے چھوڑ دے کہ جا تمہارے دل میں جو آتا ہے اُطرہ وہ ہدایت نہیں ہوگی اس سے بڑی ہلاکت کیا ہوگی امینم اس سے بڑی ہلاکت کوئی نہیں ہو سکتی مولا کائنات نے کہہ دیا اور مولا سے جب پوچھا کہ مولا آپ کو کسی چیز کی فکر ہے آپ نے مرمایا کہ مجھے میرے چاہنے والوں کے لیے اس بات کی فکر ہے کہ ایسا نہ ہوگی لمبے لمبے پائشے کر رہے ایسا نہ ہوگی لمبے لمبے پائشے کر رہے کیونکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ارادوں کو ٹوپنے سے ہی اپنے رب کو پہچانا ہے کہ میں نے یہ ارادہ کیا اور وہ نہیں ہو پایا تو پتہ چلا کہ میرے سوچنے سے کام نہیں ہوتا ہے خدا جو سوچتا ہے اس سے کام ہوتا ہے اس نے اگر کوئی راستہ تیہ کر دیا تو اس سے کوئی بچا نہیں سکتا تو یہ مولا کائنات ہمیں بتا رہے ہیں ایسا نہیں کہ ان کو خدا نے کیونکہ مرضی خرید نہیں لیکن عزیزان اگرامی کہ ہم مولا کائنات خود فرما رہے ہیں کہ خواہشات کے بھیٹنا چڑھ جائے اس کے علاوہ سے بہتے ہیں کہ خواہشات گمراہی کا ذریعہ ہے انسان کو گمراہ ہونے میں خواہشات سب سے زیادہ مدد کرتی ہے آپ اندازہ لگائیے جنگیں اٹھاتے دیکھئے سکندر ہو یا جتنے بھی بڑے بڑے جو دنیا کو حلاق رخان ہو ملینز آف لوگوں کا قتل اپنی خواہشات میں اس خواہش میں کہ میں یہ کہلاؤں کہ اس سلطنت کا تاج میرے سر پہ رکھا ہو انسان کے کتنے سر ہیں کتنے تاج رکھے گا کتنے تاج ہیں جو سر ہیں جو تاج رکھے گا ہر ملک کا تاج اپنے سر پہ تاج یہ بادشاہ ہی دکھنا چاہتا ہے اور اس کو آپ تاریخ پڑھ سکتے ہیں چینگیز کانا حلاق رخان اس کے علاوہ ہٹلر ہے یا اس کے علاوہ بہت سے ایسے بادشاہ گزر ہیں کہ جن کی اپنی ہے اور ظلم کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان وہ ظلم کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے طاقت پر ظلم نہیں کرتا وہ اس بات وہ کمزور ظلم کرتا ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو یہ کر دے گا اگر میں اس کو نہیں دباؤں گا تو یہ میری سلطنت کو ختم کر دے گا تو ایزا نگرامی انسان کی خواہشات اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ خواہشات آفت اور بیماری ہے خواہشات آزمائش کی بنیاد ہے اللہ جب آزماتا ہے تو خواہشات کے مقابلے میں بلک کرنا ہے سمجھ رہے ہیں اس کے علاوہ خواہشات فتنوں کی چراغہ ہے فتنے جہاں پر پنکتے ہیں وہ خواہشات اس کی چراغہ ہے جہاں پر دیکھو چراغہ کہتے ہیں جہاں پر گائے بکریاں یہ اپنا چارہ کھاتی ہیں وہیں تو تندرست ہوتی ہیں کھاپی کے کہتے ہیں کہ آپ کی خواہشات جو ہے وہ فتنوں کی چراغہ فتنوں کو بلند کرتی ہے بڑا کرتی ہے اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ خواہشات ایک پستی کا نام ہے کہ خواہشات کے ذریعے انسان کو کبھی بلندی نہیں ملتی بلکہ خواہشات انسان کو پستی ایک طرف انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دنیا کو جیتا چلا جاتا ہے لوگوں کو قتل کرتا چلا جاتا ہے دوسری طرف لوگوں کی نفرتیں اس سے بڑھتی چلی جاتی ہیں لوگوں کی نفرتیں اس سے بڑھتی چلی جاتی ہیں کہتے ہیں کہ خواہشات موجیب انسان کو حلاک کردیتا ہے خواہشات انسان کی سب سے بڑے دشمن ہے اور خواہشات عقل کو برواد کردے یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں پر خواہشات انسان کی ہدایت کے دروازے بند کرتی ہے اور بزاتے خود اس کو خدا کا باغی بنا دیتی ہے قرآن مجید آپ کو ہر موضوع پر آیت مل جائیں گی قرآن مجید میں تو تو کہتے ہیں نا کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لَيَتْغَا اَرْرَعَا اُسْتَغْنَا اِنَّ الْإِنسَانَ لَيَتْغَا کہتے ہیں کہ انسان باغی ہو جاتا ہے اَرْرَعَا اُسْتَغْنَا اسے اس وقت دیکھو جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے بھوکا تو خدا سے طلب کرتا ہے کہ خدا ہے میں تو جانی نہیں ہے لیکن جیسے ہی اس کا پیٹ بھرتا ہے تو وہ ہم سے بغاوت کرتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَيَتْغَا اَرْرَعَا اُسْتَغْنَا خدا کہتا ہے کہ جب وہ مستغنی ہو جائے جب اس کو وہ چیز مل جائے جس کے لئے وہ ابھی رو رہا تھا جس چیز کی تلاش میں وہ تڑپ رہا تھا اب وہ مل گئی حکومت مل گئی تو پھر دیکھئے اس کو طاقت مل گئی پھر دیکھئے پوسٹ مل گئی پھر دیکھئے مقام مل گیا پھر دیکھئے تو کہتے ہیں کہ ہم ایسے میں اس انسان کی پیشانی کو پکڑ کر جہنم کے حوالے کر دیں گے جہنم میں ڈال دیں گے اور اب کہیں گے لاؤ بلا ان دوستوں کو کہ تمہاری خواہشات کو پورا کر دیں ان دوستوں کو بلا کہتے ہیں کہ پھر خواہشات انسان کو قیدی بنا لیتی کہتے ہیں کہ قرآن مجید بھی اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے کہتے ہیں کہ انسان کے جو جنگ جنگ میں جو قیدی ہوتے ہیں پی او ڈبلو کہتے ہیں کہ وہ قیدی بڑے صحیح ہیں اپنی خواہشات کا جو قیدی بنتا وہ زیادہ برا ہے اللہ کی نظر کہتے ہیں کہ جو جنگ میں قیدی بنایا جاتا اس کے پاس اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کی اختیار ہوتے ہیں چاہے آواز آتی رہے وہ چاہے تو قبول نہ کرے اس کے پاس آنکھیں ضرور ہیں لیکن اس کا دل نہ چاہے تو ان مناظر کو نہ دیکھیں دیکھ بھی لے تو اس کو نگلیٹ کرے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اس کی عقل جو ہے آزاد ہوتی ہے جنگ کا جو قیدی ہوتا ہے آپ اس سے کہہ دو احساس ہو چکے اس کی عقل جو چاہے گی سوچے گی اس کی عقل کو آپ قید نہیں کر سکتے اس کی آنکھوں کو آپ قید نہیں کر سکتے اس کے کانوں کو آپ قید نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور تیزہ کہتے ہیں کہ اس کے دل کی آزادی ہے اس کے پاس اس کا دل چاہے تو آپ کی بات اوپر اقریدہ رکھے اور چاہے تو نہ رکھے کہتا ہے کہ یہ جنگی قیدی کے پاس قید ہونے کے باوجود بھی یہ تینوں چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن فائشات کے قیدی کے پاس یہ چیزیں نہیں بچتی ہیں فائشات کے قیدی کے پاس یہ چیزیں کبھی بھی نہیں بچتی ہیں لہٰذا فائشات کے لیے فائشتانِ گرامی کربلا نے ہمیں یہی تو درست دیا امان حسین علیہ السلام